ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ری ایکشن دوستو اس وقت ہمارے ساتھ بھارت سے موجود ہیں جناب ہرپریت سونو والیہ جی ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے مجھے پرسنلی میسیجز آتے ہیں کہ ان کو آپ ڈیلی اپنے چینل پر لائیں ان کا جو بات کرنے کا سٹائل ہے ان کے دبانگ جو لہجہ ہے وہ آپ سب بہت پسند کرتے ہیں اور میں ان کو ویلکم کہتا ہوں نمشکار سرسری کال اسلام علیکم ویلکم جی سرسری کال آداب نمشکار اور پا جی توڑا کی حال ہے جی میں بلکل ٹھیک تھا تسری سناؤ ودیہ ہو ٹھیک ہو با جی با سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے دیکھو منو کہ نہیں ودیہ اڑو آنے شروع ہو گئی ہے تو آپ ایک دو چکر آپ نے پاکستان کے اور لگا دی ہے تو سارا کچھ آپ سیکھ جائیں گے جتنے آپ ماشاءاللہ ہشیار ہیں بس اگلی باری میرا آپ کی طرف چکر ہے اگلی باری آپ سے جروع بلنا ہے بالکل جی موسٹ ویلکم آپ آئیں گے تو ہم اکٹھے جو ہیں وہ شہید سردار بھگا سنگھ جی کے حویلی پر بھی جائیں گے اور آپ کو فیصلہ باد کی جو لائل پور جو ہے اس کی جو خاص خاص جو ساری جو جگہ ہیں وہ بھی آپ کو وزرڈ کروائیں گے ضرور میں آپ کا انتظار کروں گا میربانی جی اچھا جی سنو والیہ جی آج ہم آپ سے جانیں گے آج آپ کو پتا ہے کہ جو رام مندر ابو دہبی کا افتتاح ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مودی جی وہاں ہی پر ہیں بہت سارے ایگریمنٹس بھی سائن ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا دو دن پہلے جو ہے وہ قطر کے اندر سے جو آٹھ جو نیوی کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ بھی جن کو سزائے موت ہو چکی تھی وہ بھی بھارت واپس پہنچ چکے ہیں یہ ساری خبریں جو ہیں بہت ہی خوشی کی ہے بھارتیوں کے لیے اینڈ میں ہم آپ سے جو کسان جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ سے آپ کی رائے جانیں گے کہ وہ کیا مسئلہ ہے وہ کیوں احتجاج ہو رہا ہے کسانوں کا لیکن پہلے ہم آتے ہیں یو اے ای کی طرف تو یو اے میں مودی جی ہے آج سمجھیں کہ پہلے بھی دیوالی منائی گئی ہے یودیہ کے اندر جو رام مندر اس کی انیگریشن ہوئی ہے اور آج ایک اور رام مندر کی انیگریشن ہو رہی ہے یو اے ای کے اندر تو کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے اور ایز اینڈین آپ کے کیا جو ہے جذبات ہیں بازیچہ اتوال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بالکل تو پہ جی یہ مودی جی کا جلوہ ہے ماتی کتم کرینڈی یار اب آپ دیکھ لو بلے شاہ نے بھی کیا ماتی ہے تو آرہے پاکسطانی بھی اسے ماتینل بنے ہیں شاہے اندرستان بھی اسے ماتینل بنے ہیں جہاں سے آپ بولتے ہو کہ آپ لوگ آئے ہو وہ بھی اسی ماتی سے بنے ہیں وہ الگ بات آیا کہ وہ اس چیز کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ کنورٹڈ مسلمان ہیں چلو چھوڑو موتی جی کافی ہم کو خوشی ہوئی ایک تو آبود آبی میں یہ پہلا مندر ہے یوگی بنا ہے اور اس سے پہلے دبائی بھی بنا دبائی بھی بنا یہ آبود آبی میں پہلا مندر ہے دوسری بات ایک وہاں پہ سب سے بڑی بات جو ہم دیکھ رہے ہیں دو سو پندرہ دو دار پندرہ سے موتی جی کے یہ ساتھ بھی وزٹ ہے اچھا یہ آٹھ مینوں میں ہی یہ تیسری وزٹ ہے یہ دیکھو آپ یارانے دیکھو جو موتی جی کے جو اب بورا کمیونٹی نے بولا احلان موتی احلان موتی عربی میں بولتے ہیں ملو ویلکم موتی کو جی ویلکم وہ دیکھو وہاں امریکہ گئے تھے تو وہاں بولتے تھے ہاوڈی موتی یہ ہے مجفر بھائی یہ نا جو پیار ہے یہ عزت یہ کمانی پڑتی ہے یہ کمائی ایسے جاتی ہے اپنے کرموں سے نیک ویچاروں سے اچھی نیت سے صرف صورت نہیں اچھی ہونی چاہیے صیرت بھی اچھی ہونی چاہیے ہمارے جیسے بولتے ہیں نا جی ہم تو بڑی افضل ہیں اب آپ کے وہ جو صحیح صحیح حافظ اور آپ کا جو امران خان ہے فرق صرف اتنا ہی ہے کہ گورے وہ بھی ہیں گورے وہ بھی ہیں تصویح وہ بھی ہاتھ میں پکڑ کے ایسے ایسے کرتے ہیں تصویح ہوئی بس ایک داڑی کا فرق ہے لیکن نیت دونوں کی سیم ہے اور اس کا ریزلٹ مل رہا ہے بورا کمیونٹی میں ملی تھی مودی جی سے بہت انہوں نے عادر ستکار کیا مودی جی بڑے خوش ہوئے ان سے مل کے پھر مودی جی وہ ایک نا جفر بھائی آئی ایٹی دلی کی ایک برانچ وہاں بھی کھلی ہے آبودابی میں وہ آئی ایٹی دلی کا جو پہلا جو فرسٹ بینچ اس سے بھی مودی جی ملے دے اچھا ہاں جی اور مندر بھی میرا حال آج جائیں گے مندر بھی میرا حال اور ایک مارچ کو بول رہے ہیں ایک مارچ کو مندر عام پبلک کے لیے بھی کھول جائے گا صحیح اور ایک اور کراؤنڈ پرنس نے بڑی اچھی بات کی جو میں مودی جی کی اس ویجٹ سے کافی میرے کو خوشی ہوئی اس میں سے نکل کے یہ آیا ہے کہ ایک تو کراؤنڈ پرنس نے انڈیا کی سپورٹ کی ہے وہ ساتھ کھڑا ہے انڈیا کے کہ جی ان کو سکیورٹی کانسول میں پرمنٹ میمبر منایا جائے یہ بہت بڑیا ہے میں نے اسی لیے بولا تھا ہوتا ہے شبے روز تماشا میرے آگے یہ دیکھو آپ مودی جی کسی بھی کنٹری میں گئے ہیں کھالی آتھ واپس نہیں آئے ہم تو ان کی منتے کر رہے ہیں کہ پاکستان آئے یہاں پر آ کر بزنس کریں ہمارے ملک میں انویسمنٹ کریں ہمارے پاس نہیں آتے اور آپ کو بن بلائے وہ انویسمنٹ مل جاتی ہے جفر بھائی اگر یہ ٹریڈ بند نہ ہوتی پاکستان ایڈیا کی ہاں جی یہ آپ کے طرف سے ہی بندی ہوئی ہے جو آپ کے آئے تھے نا امران خان جی وہ کہتی نمبر آٹھ سو چودہ کے پتہ نہیں آٹھ سو چار آٹھ سو چار آٹھ سو چار یہ انہی یہ انہی کا جلوہ ہے ادھروائیز یہ جو تلکھی ہے نا رشتوں میں نہ آتی کیونکہ یہ ایک بہانہ ہوتا ہے ریٹ ہونے صحیح بھی چلو بات چیز چلتی رہتی ہے آتے جادے رہتے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ UAE UAE دیکھیں نا ہم UAE کی منتے کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں آئیں انویسمنٹ کریں لیکن آپ کو کچھ کہنے کی ضرور نہیں پڑتی وہ خود ہی کر دیتے ہیں انویسمنٹ کر دیتے ہیں ہمیں کہنے کے باوجود نہیں ہمارے ملک میں ہو رہی انویسمنٹ ابھی دیکھو UAE کو ہم تو نہیں منا کر رہے ہیں کہ پاکستان مت جاؤ یہ جو آپ کی کرتوتے ہیں نا یہ کرتوتے دیکھ کے UAE اپنے آبی پیچھے ہو گیا پھر صرف یہیں پہ نہیں آپ ان کے country میں جا کے بھی دیکھو کیا کر رہے ہو تو پھر آپ کے جو کارنامیں ہیں ما شاء اللہ وہ تو آپ لوگوں کے جانے سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں نا تو وہ پھر کیوں آپ کو ہمارے کعوت ہے بولتے ہیں آ بیل مجھے مار تو جانبوش کے بیل کے آگے کون جائے گا تو پاکستان تو اس وقت بیل آگا بیل وہ ہے جس کے آگے نہ کوئی اس کو اپنے گھر میں پالنا چاہے گا نہ بھلانا جائے گا روٹی ڈالنا چاہے گا کیونکہ کوئی اس کا کوئی ہے نہیں کوئی ایمان دین ایمان ہے نہیں کیونکہ آپ کے جو سرف راج ہیں جو اپنے آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہی نہیں پتا ہم کو کس کنٹری کو بلاؤ کرتے ہیں یہاں کے بعد کہاں جائیں گے کہاں سے آئے ہیں کوئی پتا نہیں لیکن جو میں ذکر کیا تھا پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی تیزاب دھیرے دھیرے نکل رہا ہے لیکن اس کی رفتار کم ہے لیکن نکل رہا ہے جیسے کہ ایک تیزاب کی مثال تازہ تازہ آپ کو دیتا ہوں میرے کو دوپہر میں ایک میسج آیا ہے کہ آپ نہ اس بندے اچھا اس نے آپ کو میسج کی ہے میرے کو بگیت کی بندہ صحیح نہیں ہے یہ میرا کی لے جائے گا لیکن یہ دیکھئے ایک پاکستانی پاکستانی کے بارے میں بول رہا تو یہ ہے یہ تیزاب ہے یہ تیزاب اتنا پھیل چکا ہوا ہے آپ لوگوں کے خون میں کہ اب بھائی ہمارے پیٹ میں جو ایسی ہوتا ہے جو ہمارے کھانے کھاتے ہیں اس کو پچاتا ہے اگر ہماری آتوں میں سراخ ہو جائے تو ایسی باہر لیک کرنا شروع ہو جاتا تو ہمارے باڈی کو شریر کھانا شروع کر دیتا ہے اس سے بندے کی ہو جاتی ہے تو آپ ابھی میں دیکھ رہا ہوں پاکستان دیرے دیرے اپنی بھگوان نہ کرے ایسا ہو بہت بوری کنڈیشن کی طرف جا رہا ہے چلو بات کہیں کہیں سے کہیں اور چلی گئی آپ سوال پچھ جی میں یہی پوچھ رہا تھا جیسے مودی جی وہاں پر گئے ہیں وہاں پر آج افتتا بھی ہے کاروبار بھی ہو رہے دوستی بھی ہو رہی ہے کتر کے اندر بھی دیکھیں وہ جو آٹھ نیوی افیسر آئے ہیں یہ سارے باقی چلے آپ باہر بھی گھومتے بھرتے باتے کرتے ہیں تو اس کے اوپر انڈین باقی انڈین کیسے میرے کو پہلے دن سے میرے کو نہیں کافی لوگوں میں تو بہت گھومتا رہتا ہوں کافی لوگوں نے بولا جب باتیں ہوتے ہی نا یار ایسے آٹھ اپنے بندے ایسے پکڑ لیے ایسے ان کو بول دیا سب کا ایک ہی وجہ تھا میرا خیال میرے کو کوئی نہیں ملا جس نے بولا ہو کہ بڑا برو یہ ہو جائے گا سب کا ایک ہی ورژن کا کچھ نہیں ہوگا یہ دیکھو یہ ہمارے عجید روال جی حمیر شاہ جی موڈی جی ایسے چکر جلائیں گے اور سب سے زیادہ ہمارا جو موسٹ پاور بندہ ہے ڈاکٹر کی مجفر بھائی جس کام کے لیے قابل آدمی ہے نا وہ اسی department کو اسی ministry کو دیکھ رہا ہے اور اس کی ان کو satisfaction ہے تو ہم کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ ٹائم تھوڑا جنور ہو سکتا ہے لگے لیکن آ جائیں گے باپس ہم کو اتنا اشواش تھا اور موڈی جی ہمارے اشواش پہ کھرے اتر رہے ہیں ایسے کتنے ہی کام ہیں جو ہمارے یقین پہ وشواش پہ کھرے اتر رہے ہیں اسی لیے میں بار بار بول رہا تھا کہ اگلی بار بھی موڈی سرکار اور اس سے اگلی بار بے شک موڈی سرکار سرکار تو موڈی جی کے لیکن موڈی جی زیادہ ہو رہی ہے آپ کے میرے خیل کوئی قانون ہے کہ زیادہ ایج میں وہ نہیں بن سکتے آگے تو ہو سکتا ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے باد میں ایسا ہے جی وہ جبردستی نہیں بنیں گے یہ تو ہوتا ہے کولیکٹیو لی وہ آپ کے جیسے پاکستان جیسے نہیں ہے جو خاندانی ریت ہم نے بھی تھکرا دی یہاں پہ گاندی پریوار تھا آپ نے دیکھ دیا کانگریس اپنا شاہسری جی کے ٹائم نرس مراؤ جی کے ٹائم تک ٹھیک تھی جب یہ پریوار باد آنا شروع ہو سمجھ لگنی شروع ہو گئی اور ہم نے آج دیکھ لی جی اب کوئی مطلب ہم کو ان کا فیوچر نہیں دیکھ رہا اور ایسے ہی ہے یہ موڈی جی اب دیکھ لو اس وقت موڈی سرکار میں کسی کا کوئی بھائی بتیج بیٹا نہیں ہے سب الگ الگ پیوار سے ہیں لیکن ان کا جو آپس میں اچار بیچار ہے نا وہ ایک پریوار کی طرح ہے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں لیکن کسی کی فیملی کی یہ پارٹی نہیں ہے جیسے آپ کے یہاں بھی نواز شریف ہے یا آپ کے ملتان کے ہیں کیا بولتے ہیں ایک پریوار ہے شاہ محمد قریشی یوسف رضا گلانی قریشی خاندان جو ہے آپ کے ملتان کا جیسے ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے وہ دیرے دیرے جہاں تھوڑا بہت ہے بھی دیرے دیرے آپ دیکھ رہے ہو آپ بھی تو نیوز دیکھ رہے ہو وہ دیرے دیرے ختم ہو رہا ختم ہو ہوتا ہے یا ایسا گھومنے پھر نہیں کریں گے لیکن ان کی ایکسپرٹ ایڈوائز ہمیشہ ساتھ میں رہے گی اتنا میں کو پتا ہے اور میں کو یقین ہے اچھا اینڈ پہ ہم آتے ہیں کسان جو اندلن کر رہے ہیں وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ابھی الیکشن آنے والا ہے آپ نے پہلے بھی باتیں ایک دو دفعہ اپنے ویڈیو کے اندر کہا گے اب الیکشن آنے والے ہیں کچھ ڈرامے آگے نظر آئیں گے یہ کوئی ڈراما ہے یا حقیقت میں کوئی مسائل ہیں ان کے جو ابھی تک حال نہیں ہوئے کسانوں کے اس کے بارے میں بتائیں یہ مسائل تو ہیں لیکن دراما بھی آپ کو بتا بنی جاتا منمم سپورٹ پرائز جو فصل کا وہ جو پچھلی باری آپ کو یاد ہوگا جو کسانوں نے کیا تھا سارا کچھ میں بھی کیا تھا اس میں چلو جو اب یہ بولا گیا تھا کہ ہاں جی ہم مس پی دیں گے سب کچھ کریں گے لیکن وہ کرتے کرتے کچھ باتیں تو مان لیکن کچھ بات ہے پھر رہ گئی اس میں مس پی ایک مین چیز ہے بھائی ہمارے نا ایک مین تھے سوامی ناثن جی وہ اب اب ان کو یہ بھارت رتن بھی دیا جائے گا انہوں کیا انہوں وہ تھے ڈاکٹر مس سوامی ناثن یہ تمیل ناثن کے پاس گا کا نام نہیں یار دکھو تمیل ناثن کے دے وہ اگری کچھل سائنٹیس تک یہ پچھلے سال ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کو فادر آف گرین ریگولوشن بھی کہا جاتا ہے انڈیا میں ملو حرید کرانتی اس کو لوگ یوز بھی کر رہے ہیں لیکن جو انہوں نے ریپورٹ اپنی بھارت سرکار کو دی تھی دو یار چھے میں کافی کچھ تو مطلب کیا بولتے اس کو جا دیئے تھے ہم نے کافی کچھ بھارت سرکار نے لاغو بھی کر دیئے تھے دو یار چھے سے لاغو ہونے شروع ہو گئے تھے کافی کیا بولتے اس کو اس میں فارش دی ایک جو منیمم سپورٹ پرائز ہے نا وہ پچاس پرتیشہ تک جو لاغو سے بڑھا کے دیا جائے دا کہ جو چھوٹے کسان ہے نا وہ نہ مر جائے بجائے یعنی جتنی بھی لاغو لاغو مل گئی کئی جگہ پہ نہیں مل لیکن سب سے پہلے پنجاب میں مل گئی کیونکہ پنجاب والے پتہ ہی پنجابی کیسے اٹھے ہیں تو چلو اور اس میں سجھاؤ بڑے اچھے تھے لیکن انہوں نے بولا تھا کہ صرف یہ گہو اور دھان کے لیے نہ دو سب فصلوں کے لیے کیونکہ جیسے کئی جگہ پہ باجرہ جادہ ہوتا ہے کئی جگہ پہ مکی جادہ ہوتی ہے کسی جگہ پہ کپاس جادہ ہوتی ہے کسی جگہ پہ جوار جادہ جادہ ہے ایسے تو یہ سوامی آتھان ریپورٹ میں لکھا تھا پلس اس میں لکھا تھا کہ چھوٹے کسانوں کو بڑے کسانوں کو مطلب جو انشورنس بغیرہ کری ہے کیونکہ کبھی بار آجاتی ہے کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ سوکھا آجاتا ہے جو بڑا کسان ہے بڑا جنیدار ہے وہ چھوٹا کسان ہے وہ چرا کیا کرے گا پھر جو ان کو خواد دینی ہے جو دوائیاں دینی ملنی چاہیے وہ تو خیر ملتی بھی ہیں ابھی بھی ملتی ہیں پلس جو بیج ہیں اچھی قسم کے بیج وہ بھی سب 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 ہونے چاہیے پلس اس میں کچھ جو جن کے پاس زمین نہیں ہے کسان ہے لیکن بچاروں کے پاس اپنی زمین نہیں ہے جو سر پلس جو سر پلس جمین پڑی ہے اس جمین میں سے چھوٹے کسانوں جن کے پاس زمین نہیں ہے لیکن کام کسانی کا کرتے ہیں ان کو جمین برابر بانٹ دی جائے سو ایسے کچھ پوائنٹ تھے سو مین آسن ریپورٹ کے تو یہ یہ ہی بول رہے ہیں کسان جو جتے بندیاں ہیں اب میں جب بھائی آج ہی آیا ہوں میں گیا ہوا تھا سارنپور اچھا وہ یوپی میں ہے میرا کام کچھ ایسا وہ آرڈر دیا تھا میں آپ پہلے بتایا تھا سارنپور مسلمانوں کا زیادہ ہے وہ لکڑی کا کام بہت بڑی ہوتا ہے میرے کو ایک دو کاموں میں چیک کرنے گیا تھا تو میں آج وہ پہ پھنس گیا کیونکہ کسانوں کا چل رہا بہت ریفک کی بڑی پروڑم آ رہی تھی سننے میں سارنپور میں بتا رہے تھے دلی میں بھی کافی انہوں نے دلی میٹروں کے نو سٹیشن بند کر دی ہے انہوں نے دلی اور ہریانہ پولس مل کے کام کر رہی ہے مل ایسی کچھ باتیں پتا لگی میرے کو یہ بھی امید ہے کہ مہدی جی آئیں گے واپس اس کا بھی حل نکل جائے گا تین منتری انہوں نے دیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ بھی مانگے مانی گئی ہے اب پھر کچھ مانگے مانگے کچھ لے کے بیٹھ کے بیٹھ کے بات چیت ہو جائی اچھا آپ نے بات کی پاکستان کے اندر میں بھی تھوڑا سا مجھے شوق ہوتا ہے پاکستان میں اس طرح کا ہمارے پاس نہ کوئی سائنٹسٹ ہے حالان کہ فیصلہ باد کے اندر ایگری کلچر یونیورسٹی بھی ہے اور ایگری کلچر ریسرچ سینٹر بھی ہے یوب ریسرچ سینٹر کے نام سے لیکن ہمارے پاس نہ کوئی اس طرح کے بی جاتے ہیں جو جن کے اوپر کوئی ریسرچ کی ہوئی ہو نہ کوئی اس طرح کی ہمیں کچھ سہولتیں ملتی ہیں کسانوں کو جیسے آپ بولتے ہیں سبسیڈی جیسے خادوں کے اوپر سپری کے اوپر یہ نہیں ہوتی اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہمارے ہمارے جو کسان ہیں ان کو ریڈ بھی نہیں ملتا بہت مسئلے مسائل ہیں تو انڈیا کے اندر آپ نے بولا کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر کسانوں کو بہت زیادہ اچھی ملتی ہیں سبسیڈی بھی ملتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے پاکستان کیسے بہتر کر سکتا ہے اپنے اگریکلچر کو پاکستان پہلے ایکسپورٹر تھا ایک وقت تھا پاکستان بھی گندم ایکسپورٹ کرتا تھا لیکن اب حالات یہ ہو گیا کہ ہم امپورٹ کر رہے جہاں پر گندم جو گنہ بھیجنا ہوتا ہے وہاں پر گندم بھیجتے ہیں جہاں پر کپاس بھیج رہی تھی وہاں پر گن گن بھیج رہے ہیں تو اس کے لیے مشورہ کوئی بات تھا تا کہ ہمارا کو فائدہ ہو جائے مجھ نے ایک نمبر دیا ہوا ہے آپ کو پوچھ نا تو وہ آپ کے زمین پہ آکے سوائل سیمپل بھی لیتے ہیں سیمپل لے کے اس کی رپورٹ آتی ہے پھر وہ جو اگری کلچر انجینئر ہوتا ہے وہ آگے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے آئندہ اپنی زمین پہ کہوں نہیں لگانی آپ یہ گھنہ لگاؤ یا جوار لگاؤ یا چنے لگاؤ یا یہ لگاؤ وہ آپ کو سلا دیکھے جاتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے ایکنکلی بھی اور آپ کو سبسیٹی بھی مہجیہ کرواتا ہے بیج میں خاد میں دوائیوں میں یوریا وغیرہ جو ہے اس میں اور جیسے میں بھی ریجسٹرٹ ہوں ہر زمیدار کسان ریجسٹرٹ ہوا ہوا ہے ہم کو فون پہ ہی میسیج آج 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 دنوں میں اتنی بارش ہوگی دن آ رہے ہیں یہ پھلا پھلا فصل کے بجائی کے لیے بڑے بڑیاں ہیں آج جو اتنی گرمی پڑ رہی ہے تو اتنی اس طریقے بعد آپ لگانا شروع کرنا جیسے ہمارے گرمیوں میں بوایی شروع ہوتی ہے دھان کی باس مدی لگتی دھان لگتی ہے تو ایسے ہم کو میسیج بھی آتے ہیں اور پھر یہ بھی میسیج آتا ہے ایک فصل سے پہلے ایڈوانس میں سے آجاتا پاکستان میں ایسے نہیں کہ سویل چیک کرتے ہیں تو پاکستان میں تو ایسے نہیں ہیں بلکل بھی نہیں ہیں آپ بلکہ ہم نے کوشش کی تھی سندھ کے اندر زمین ہے میرے جو برادرین لا ہیں انہوں نے بھیجا تھا لیبارٹری کو لیبارٹری نے بولا کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے میرے لیے نیا تھا کہ میرے کو پتا نہیں تھا کہ لینڈ سوائل کیسے بہیو کرے گی یا اس میں کیا زیادہ ہوتا ہے تو میں نے اگری گل چل ریپارٹمنٹ میں فون کیا تھا وہ آئے انہوں نے سوائل ٹیسٹ لگے گئے انہوں نے میرے بتایا ہے کہ وہاں پہ آپ کے یہاں تو کماد سمجھتے ہو گناہ 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 جیدہ ہو گناہ کچھ پورچن میں مکی ہوگی اور پلس انہوں نے دال بھی بتائی میرے کو دالیں نہیں ہو سکتی ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جمین میرے مل رہی ہے میں لوں کے نالوں تو انہوں نے میرے کو گائیڈ کر دیا اور میرے پاس ٹیم ہے آلڈی جو مطلب وہ بھی کام کر دی ہو تو ایسی ہیلپ ہم کو مل جاتی ہے یہ جو ہیلپ ہم کو ملتی ہے یہ فری آف کاؤسٹ ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی مطلب نہیں اچھا میرے ایک دوست ہیں انڈیا کے اندر انہوں نے مجھے ایک دفعہ دکھایا تھا وہ بھی ریجسٹر کسان ہیں تو انہوں نے ایک ایپ مجھے دکھائی کہ ایپ ہے ایک منٹ میں لے سکتا ہوں کہ وہ ڈالتے ہیں یہ زمین ہے یہ میرے ڈاکومنٹ نمبر ہیں یہ اور اتنے پیسے مجھے جو لون چاہیے اسی وقت میرے لون اپروو ہو جائے گا اور میں بینک سے جا کر لے سکتا ہوں مجھے بھائی میں نے جو آپ کو بولا کہ ہم ریجسٹر ہیں رہے ہیں اس میں ریجسٹر ہم ایسے ہوتے ہیں میں ایسے تھوڑی ان کو بول دوں جی میں ہر میں آن لائن ہی اپلوڈ کر دوں گا ان کے دپارٹمنٹ میں وہ آن لائن ہی جو فرد وغیرہ زمینی حضر آگی وہ چیک کر لیں تصمیل دپارٹمنٹ سے آن لائن ہی وہ بھی کہیں نہیں جاتے آن لائن اور وہاں سے پٹواری جو ہے وہ بول دیتا ہوں ہاں جی جی یہ زمین ہر پریسی والیہ کے نام پہ ہے یہ کسان ہے اس کے پاس اتنی زمین ہے یہ ہے وہ ہے اور میں ریجسٹر ہو جاتا ہوں اس کے بعد میرے فون پہ آٹومیٹکلی جو گورنمنٹ کی سکین چل رہی ہوتی نا کوئی لون سکین یوری پہ یہ پھلانا چل رہا یہ چل رہ اپنے بلکل صحیح چل بہت شکریہ آپ آپ نے بڑی ڈیڈیل سے ساری چیزوں کو بتایا بڑا اچھا لگتا ہے آپ جو ہے ساری کھل کے بات کرتے ہیں بڑا زبرست ہمیں نالج بھی ملتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا اپنا خیار رکھئے گا دوبارہ بھی ہم کر نہیں سکتے کچھ ادھر سے اسی کلومیٹر دور ہے اور اسی سال پیچھے ہو گئے ہم آپ سے اسی سال پیچھے ہو گئی یہ تو ہے بہت شکریہ سر 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 سر